ملک و مشکلات سے نکالنے کے لیے سب متحد نون لیگ پی 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 ایم کیو ایم قافلیک اور آئی پی پی ایک ہو گئے مفامت کے بارشے آصف لے زرداری نے کہا کہ مل کر حکومت بنائیں گے ہماری نزیاتی مخالفتیں نہیں چاہتے ہیں کہ مسالیت کی عمل میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو شیباز شریف بولے کہ ہمارا مقصد اختلافات ختم کر کے قوم کو آگے لے کر جانا ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ شیباز شریف کا پہلے بھی ساتھ دیا اب بھی دیں گے خائد نون لیگ میاں نواز شریف نے وزیراعظم کے عہدے کے لیے شیباز شریف کو نامزد کر دیا مریم نواز کو وزیراعلا پنجاب بنانے کا اعلان ترجمان مریم مرنگزیب نے کہا نواز شریف نے اسے آسل تاون فراہم کرنے پر اتحادی جماعتوں کے خائدین کا شکریہ دا کیا فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان معاشر خدرات اور عوام مہنگائی سے نجات پائیں گے بلاول کے سوچ جمہوری ہوتی تو نون لی کے ساتھ مکمکہ کی نئے مہم نہ چلاتے پی ٹی آئی کو مجسدر عوامی منڈیٹ تسلیم کرتے بلاول بھوٹوں کی پریس پانفرنس پر پی ٹی آئی کا رتیعمل کہا کہ پارلیمانی عہدوں کی آپس پر تقسیم ان کے کسی کام نہیں آئے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکھے کے دو رخیں ان کے ہر سازش اور پسپردہ مکمکہ توڑ نکالیں گے پی ٹی آئی کے خیر جمہوری رویے کے باعث ہمیں سخت فیصلے کرنا پڑے ملک اور پارلیمنٹ کسی ذاتی زد اور انہ سے بڑے ہوتے ہیں قائم مقام صدر پیپلز پارٹی وستی پنچاب رانا فاروق سعید کا پی ٹی آئی کے بیان پر عدی عمل کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا فیصلہ ملک میں سیاسی استحقام کی بنیاد بنے کا اقتدار کے لیے بیچھی بسات ہر لمحہ بدلتی سیاسی سورتی حال پی ٹی آئی کا وفاق اور پنچاب میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ حکومت بنانے کا اعلان خیبر پختنخواہ میں حکومت شماعت اسپامی کے ساتھ مل کر بنائی شاہ گی ترشبان پی ٹی آئی روک فیصل کا کہنا ہے کہ شریفوں اور زرداریوں سے لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق حکومت بنانے دی جائے دیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے لیول بلینگ فیلڈ، دھاندلی اور ترہ ترہ کے الزامات میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تو پینٹیس پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا اور اس کی آڑ میں جو دھرنے دیے گئے آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں ہم آپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیجار ہیں سادر نون لیگ شہباز شریف کی مارڈل ٹاؤن پر پریس کانفرنس کہا اپنی بات پر خائم ہون حواز شریف صوت ہی بار وزیر آزم بنیں گے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات بھی مسترد کر دیئے بولے دستے بارہ فیصد نتائز پر پروپوگیٹنا شروع کیا گیا چہباز شریف نے وزید کہا کہ پنجاب میں ہمیں اکثریت حاصل ہے این ایک سو اٹھائیس سے آئی پی پی کے امید بار آن چوہدری کامیاب قرار آن چوہدری نے ایک لاکھ بہتر ہزار ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی الیکشن کمیشن کا بازابتہ نوٹیفیکشن شاری پنجاب کے سیاسی منظر نامے میں بڑی پیش رافت عبدالعلم خان کا صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ سرائے کے مطابق پنجاب میں بریم نواز کے وزیرالہ بننے کی صورت میں ساد رفیق الیکشن لڑیں گے صدر آئی پی پی عبدالعلم خان اور آن چوہدری کی جہنگی ترین سے بھی ملاقات موجودہ ملکی سیاسی سرطحال پر تبادلے خیال جماعت اسلامی کا سولہ فروری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتشاش کا اعلان سیکرٹی چرنل جماعت اسلامی عمیر العظیم نے کہا کہ الیکشن دوہتر شو بیس میں دھاندلی نہیں بلکہ جھڑلو پھر گیا کیف الیکشن کمیشنر فل فور استیفہ نے الیکشن میں دھاندلی پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالفہ سپیریئر سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول دوہ سار چوبیس چیرمن سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان نے افتتہ کیا ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیر رحمان بھی ہمرا تھی ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبدال خالق بھی شریک ہوئے پرو ریکٹر سپیدیر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین کی بھی شرکت کلچرل فیسٹیول میں چاروں صبحوں کی نمائندگی اور مارچ پاسٹ کیا گیا طلبہ کے گروپس کا روایتی انداز میں رکس ہم آپ کو وہ چیزیں سکھا سکتے ہیں جو شاید کلاسوم میں نہیں سکھا سکتے ہیں ہم آپ کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ سیاست دانوں کی طرح روندی نہیں مارنی ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ اپنی ہار کو برداشت کرنا ہے ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ ہار سے سیکھ کر پھر کھڑے ہونے ہیں ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ جیتنے کے بعد ہارنے والوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنے ہیں سپیریئر یونیورسٹی نے تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ لیٹ کیا ہے شیئرمن سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبد الرحمان کہتے ہیں کہ غیرنسابی سرگرمیاں اور لیٹریچر اور عدب کے بغیر انسان نامکمل ہیں یونیورسٹی غیرنسابی سرگرمیوں میں بھی طلبہ کو آگے لے کر چل رہی ہے اگر آپ لیڈرشپ سکھانا چاہتے ہیں سپورٹسمن سپیریٹس سکھانا چاہتے ہیں ٹیم ورک سکھانا چاہتے ہیں وہ ایسی ایکٹیوٹیز کے بغیر نہیں سکھائی جا سکتی اور it has to be a learning beyond classroom تو آج کا جو سپورٹس اور کلچر فیسٹیول ہے یہ ایک بڑا خوبصورت مظاہرہ ہے ٹیم ورک کا لیڈرشپ کا اورگنائزنگ کنٹرول کس طرح سے جو ہے وہ ٹیموں نے یوتھ نے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ پرپیر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے جیت کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور ایکچلی یہ سکھاتا ہے کہ حمد جذبہ اور جنون کیا ہے تو سپورٹس کے بغیر جو ہے وہ حمد جذبہ جنون ہم لوگ اپنی یوتھ میں انکل کیٹ نہیں کر سکتے ان کو آنا چاہیے کہ گر کے ہم لوگوں نے کھڑا کیسے ہونا ہے اور کیسے اپنی جیت کو نہ صرف سیلیبریٹ کرنا ہے اچھی خوبصورت ایکٹیوٹی ہے بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز سے جو ہم لوگ سکل بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں جو کریکٹر بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اس کے طرح بہت اچھے طریقے ساتھ نوجوانوں کی کردار سازی میں کھیلوں کی بہت اہمیت ہے فیکٹر سوپیریر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیر رحمان کا کہنا ہے طلبہ کو غیر نسابی سرگرمیوں کے ذریعے ملک کے لیے مفید شہری بنایا جا سکتا ہے قومی ثقافت نوجوانوں کی شمولیت سے اجاگر ہوتی ہے مارے بچے جو ہیں وہ نا صرف پڑھائی میں بہت آگئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی بہت زیادہ آگئے ہیں اللہ کے فضل کرم سے جہاں تک اسیونڈ کی بات ہے جیسے چینن صاحب نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کیسے کھیلنا کیسے اور کھیل کے جیت اور ہار جو ہے وہ دونوں پارٹ آف دی لائف ہیں اور ہارنے کے بعد دوبارہ کھڑا کیسے ہونا ہے اور نمبر ون کیسے بننا ہے تو یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس کو سکھانے کے لیے اور ایک صبر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپس میں پیار محبت سکھانے کے لیے اس طرح کی ایونٹس ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں کلچرل ڈے میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے ایم ڈی سوپیر گروپ پروفیسر شہدری عبدالخالق نے کہا کہ ہم نے کلچرل ڈے منایا جس سے طلبہ کو اپنی ثقافت قریب سے جاننے کا موقع ملا کلچرل ایکٹیوٹیز آپ کو انکلوزیوٹی سکھاتی ہے مرد اور عورت دونوں کی پارٹیسپیشن کو کیسے جگینی بنایا جا سکتا ہے ڈیورسٹی سکھاتی ہے ہیریٹیج کو آپ فروغ دیتے ہیں تیڈیشنز آپ اپنے کلچرل ڈرسز کلچرل ڈانسز اپنے بلیفز اس کو شوکس کرتے ہیں دنیا کے سامنے آپ اپنی ہسٹری اور کریٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہیں پاکستان میں خیر نسابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایسی تخریبات ضروری ہیں چیئرمن پی ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر شاہد مدیر نے خطاب کیا کہا نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں طلبہ کی تعلیم و تربیت کا لازمی حصہ ہیں پاس شیئرمن ایچ ای سی محمود سلیم نے کہا تعلیم کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں ہونی چاہیے ہم ایک اچھا ایونٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور سپورٹس ویسے بھی بہت ضروری ہیں طلبہ کی جو شخصیت کی تعمیر کے لیے تو ہم بڑا اچھا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایونٹ نوجوان ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہیں اور یہ رنگ تو ان کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے غیر نسابی سرگرمیوں بہت ضروری ہیں چونکہ ہم ایک اچھی شخصیت چاہیے اچھے شہری چاہیے ملک کو تو جہاں کتابی علم کے ساتھ ساتھ شخصیت کی تعمیر بہت ضروری ہے اور اس میں ہم نسابی یا غیر نسابی سرگرمیوں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں سب کو اس میں اچھے سے آگے بڑھنا چاہیے تعلیم کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں بہت ضروری ہیں اس طرح کے جو فیسٹیول ہیں یہ سٹوڈنس کی جو ذہنی صداد ہے اس کو جلا دیتے ہیں اور ان کے اندر ایک سپورٹس میں سپریٹ پیدا ہوتی ہے جو کہ آج کل بڑی ضروری ہے سٹوڈنس کے اندر پیدا ہونا تو یہ ہم پھر فوڈ بھی انجوائے کرتے ہیں اپنا سپورٹس انجوائے کرتے ہیں تو بڑا اچھا فیسٹیول یہ ہے میں نے بہت کم دیکھے کہ جتنا خاص طور پر جو اس کے سارے جو ہے مریجمنٹ کے جو لوگ ہیں بڑی مدد کرتے ہیں اس کے اوپر اور بڑی اس میں ایک پرفیکشن نظر آتی ہے سپورٹس میں بھی فوڈ میں بڑا ایک ایڈلیشیس فوڈ ہوتا ہے وہ بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں تو ایک زبردست ایونٹ ہے سپریئر یونیورسٹی نے بہت اچھا ایونڈ منقفت کرایا سینئر نولی کی رہنما میہم آجز ظہور کی لہورنگ سے خصوصی گفتگو کہا کہ کامیاب فیسٹیول کرانے پر سپریئر انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ٹوپیریئر سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول میں مختلف کھیلوں کا انعقاد رساکشی مقابلوں میں سبا ہاؤس نے میدان مار لگا بوائز رساکشی مقابلوں میں زبیر ہاؤس نے فتح سمیٹھی خواتین کی سو میٹر چارٹی ریس چندہ ہاؤس نے اپنے نام تھی حبیبہ ہاؤس کی شاندار انٹری مارچ پاسٹ اور پنجابی کلچر پیش کیا سپریئر سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول میں مختلف کلچرز کے رنگ بکھی رہے ہرا ہاؤس نے پشتون کلچر کی نمائندگی کی سائرہ ہاؤس کی چاندر سے کیلاش کلچر کی نمائندگی چندہ ہاؤس نے بلوچ کلچر پیش کیا تیبہ ہاؤس کی اونٹوں کے ساتھ کلچرل فیسٹیول میں شاندار انٹری تیبہ اور علی ہاؤس نے سندھی کلچر کی نمائندگی کی کلوبہ نے خوبصورت انزاز میں رکس بھی پیش کیا میرا دیس میری پہچان بلتستان بلتستان سپریئر کلچرل فیسٹیول میں روحیل ہاؤس کی جانب سے بلتستان کلچر کی نمائندگی کلوبہ نے بلتستانی رکس پیش کر کے ایونٹ کو چارٹ سان لگا دیئے چیئرمن سپریئر گروپ اور چیئرمن پی ایچ ای سی کو بلتستانی ٹوپی پہنائے گئے پورٹس انٹ کلچرل فیسٹیول میں زبیار ہاؤس نے سوفی کلچر پیش کیا اکیل ہاؤس کے پنچابی گبروں کا بھی رکس طلبہ نے مولاجٹ اور نوریندھ کا کریکٹر پیش کیا سپریئر سپورٹس انٹ کلچرل فیسٹیول میں انامات تقسیم چیئرمن سپریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر سہدری عبد الرحمان نے فاتح کھلاڑیوں میں ٹوافیس تقسیم کی ریکٹر سپریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیر رحمان نے میڈلز دیئے رنگرنگ میلے کے اختتام پر معروف کلکار عبرالحق کے گانوں کا تڑکا طلبہ طالبات خوب لطف اندوز ہوئے عوام پر ایک بار پھر پیشول بوم گرانے کے تیار ہیں سولہ فروری سے پیشول مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ٹیزر سات روپے پچاس پیس ہفی لیٹر مہنگا ہونے کا خرشہ پیشول کی قیمت برکراہ رکھی جا سکتی ہے پجلی سارفین پر ایک ایسی ارب پچاس کروڑ کا مزید بوز ڈالنے کی تیاریاں اکتوبر تا دسمبر دو ہزار تیس کی سماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا میں نائر کر دی گئی نیپرا آتھارٹی درخواست کی سماعت آج صبح کرے گا آر ایچ لائن میٹرو شین پر سفر کرنے والوں کے لیے بوری خبر نگران پنجام حکومت نے قرائیوں میں پانچ روپے اضافی کی منصوری دے دی میٹرو بس ملتان کے قرائے میں بھی پانچ روپے کا اضافہ اور فیڈر بسوں کے قرائے بھی پانچ روپے بڑھا دی گئے نگران وزیرالہ محسن نقوی کی زیرہ صدارت پنجاب کابینہ کا اجلا آسام انتخابات کے پرامل انعقاد پر پولیس انتظامی اور خانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پنجاب حکومت کا سنوگ میں کمی کے لیے بڑا اخدام دس ہزار طلبہ کو آسام شرائط پر بلا سود الیکٹرک بائکس دینے کی منصوری محکمہ وقاف لاہور میں اربو روپے کی جگہ نیلام کرنے میں ناکامی محکمہ کو آمدن قیمت میں بھاری مالی نقصان کا سامنا ہال روڈ کے وسط میں اربو روپے کی قیمتی آرازی عاملے کی ملی بھگا سے مورساکل سٹرینڈ میں تبدیر درائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کے لیے اچھے خبر فیل ڈرائیورز اب 42 کے بجائے پندرہ روز میں دوبارہ ٹیسٹ دے سکیں گے پنجاب حکومت نے موٹر وحیکل رولز 1979 میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی خیابہ نے فردوسی چوہر ٹاؤن پر سیورش لائن کی خستہ حالی چوک چوک سے شوکت خانم اسپطال تاکر سڑا کائیروز بیٹھنے لگی حاجی ساتھ معمول بن گئے واسطہ نے وزیراعہ پنجاب کو سیورش لائن تبدیل کرنے کے منصوبے کی سمری ارسال کر دی پاکستان سوپر لیگ کا سوپر میلا سجنے کو تیار سیزن نائن کی چمچماتی ٹرافی کی تخلیب رونمائی فیرمن پی سی بی محسن نقوی کی بطور بہمان خصوص شرکت تمام ٹیمز کی کپتان اور فرنچائز مالکان بھی شریک ہوئے پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن سرفراس احمد کوئٹا گلیڈیئیٹرز کی کپتانی سے مصطفی سرائے کے مطابق رائیلی روسو کی کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے کپتان اور سہود شکیل نائن کپتان ہوں گی اور خواجہ سید محمودیل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میش میں مدستر ریا اسمالک اور گوھر نفیس پاتے رہے دوسرے میش میں چانسیف نصیر اور قیسر پیا کامیاب قرار پائے تیسوے میش میں سہیل مسود اور محمد توقیر نے پتہ سمیٹی